بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیا سٹورنٹس سٹورنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے سیمی گروپ سیمی گروپ کیا ہوتا ہے یعنی کہ ہاف گروپ آدھا گروپ ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں لیٹس جی بھی آ نان ایمپٹی سیٹ جی ہمارے پاس ایک نان ایمپٹی سیٹ ہے ٹھیک ہے نا اس سیٹ تو بھی سیمی گروپ اس کو ہم سیمی گروپ کہیں گے ایف جی ایز کلوزڈ اگر جی کلوزڈ بھی ہو اور اسوسی ایٹی بھی دو کنڈیشنی ہے ایک نان ایمپٹی سیٹ ہو وہ ہمارے پاس کلوزڈ بھی ہو اور اسوسی ایٹی بھی ہو تو وہ نان ایمپٹی سیٹ ہمارے پاس سیمی گروپ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو چلی ایک ایگزمپل کی مدد سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ہول نمبر کا سیٹ لیتے ہیں ہم زیرو وان تو تیری سون چلتا رہے گا یہ ہمارے پاس ہول نمبر کا ایک سیٹ ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم دیکھیں اس میں سے دو ایلیمنٹ آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں وان اور ٹو جو ہے یہ دو ایلیمنٹ اس میں سے لے لیتے ہیں جب ہم ان کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو نیا ایلیمنٹ آئے گا وہ بھی ہول نمبر سے ہی ہو جائے گا تو ہول نمبر ہمارے پاس جو ہوتے ہیں یہ کلوزڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہول نمبر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہول نمبر ہمارے پاس کلوزڈ ہو جائیں گے اور نیکس اس کے بعد اگر ہم چیک کریں اس میں تو associated property کو چیک کریں تین الیمنٹ لے لیتے ہیں want to plus four دوسری سائیڈ پا بھی want to plus four اگر forst do part bracket کو use کریں اور لاؤس dead blocker کو use کریں تو 3 plus 4 اس شائیڈ پا بatchو ٹو پلا Ő جو ہےیا یہ x её 7 آجائے گا اس وأیڈ پبا بھی ہمارے پاس 7 آجائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ associative law جو ہے associative law is hold in whole number whole number میں ہمارے پاس associative law جو ہے یہ hold کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس whole numbers کا set ہے یہ ہمارے پاس semi group ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ real numbers پر بھی چیک کر سکتے ہیں real numbers کا set under additions یہ semi group ہے یہ نہیں ہے اس کے بعد real numbers کا set under multiplication semi group ہے یہ نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا تو کمیٹ سیکشنز میں لازمی بتائیے گا کہ real numbers کا set یہ under additions اور under multiplication semi group ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کے علاوہ natural numbers کا set لے کر اس کو solve کرنا ہے آپ نے اور natural numbers کا set under multiplication تو ان دونوں set کے بارے میں آپ نے لازمی بتانا ہے کیا یہ semi group کی property کو satisfy کرتے ہیں یا نہیں کرتے real numbers اور natural numbers under additions ایک مرتبہ چیک کرنا ہے ایک مرتبہ under multiplication چیک کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئرز کہنا بلکل مت بھولئے گا ویڈیو کے لنک کو ملتے ہیں